السلام علیکم ویوران ایر آلیکم السلام فرمائیے آپ دونوں کو میرا سلام اور میرے آج دو سوال ہوں گے میں نیو جوک سے بات کر رہا ہوں ایک تو میں نے بات شیئر کرنی تھی کہ سندھ اسیملی میں ایک انانانمسلی سب نے بات کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام لکھا جائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے ساتھ خاتم النبیین لکھنا ضروری ہے تو یہ ایک اچھی بات ہے اور اس کی وجہ سے لوگوں میں بہت خوشی بھی ہے بہت خوشی کا بھی پایا جاتا ہے لیکن پوچھنا یہ تھا کہ حضرت سے کہ یہ کس شرط کے بارے میں حضرت کیا فرماتے ہیں کیا یہ ضروری شرط ہے کیونکہ آج تک تو یہ قید نہیں لگائی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا تو ضروری تھا اب خاتم النبیین ٹھیک ہے اچھی بات ہے لیکن اس کو ضروری قرار دینا یہ کیسا ہے پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشا جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے کہ سین السمبلی نے یہ بلپاس کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو خاتم النبیین لکھنا ضروری ہے تو اس پہ ظاہر ہے کہ سب حضرت وہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اور غالباً آپ بتا رہے ہیں علماء اور عوام کے اندر جو ہے یہ بڑی خوشی کے لہر دوڑ گئی ہے لیکن یہ تو کوئی خاص کام نہیں یہ کوئی کمال کی بات تو نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاتم النبیین لکھوا لینا اس کو ضروری کر دینا اس میں کون سے کمال ہو گیا ہے آپ قادیانیوں کی وجہ سے شاید خوش ہو رہے ہیں کہ قادیانیوں کے عقیدے کی نفی ہو گئی تو یہ اس میں کوئی کمال کی بات نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ سننزمبلی نے علماء اور عوام کو چکر دے دیا ہے میرا ذہن یہ ہے حالانکہ پاکستان بڑے وڑے عقابر علماء موجود ہیں تو یہ کمال اس لئے نہیں ہے کہ خاتم النبیین تو پہلے قرآن میں موجود ہے اللہ نے قرآن میں خاتم نبیین لکھوا کے بیجاہ میں اور خاتم نبیین کا انکار کرنے والا تو اس سے نرہ کافر ہے اس کا خاتم نبیین کا تو انکار قادیانی بھی نہیں کر پاتے ہیں وہ تو قرآن میں موجود ہے تو اگر آپ نے اس سننزمبلی میں آپ نے کاغذوں میں بھی لکھ دیا تو کون سا کمال کیا اللہ نے قرآن میں خاتم بھی اتاراوا ہے اور اس خاتم نبیین جو عنوان قرآن میں اس کا انکار قادیانی کہا کرتے ہیں تو اگر آپ کے سرکاری دستاویز پہ بھی آ جائے گا تو قادیانی اس کا انکار کیوں کریں گے سوال تو یہ ہے کہ قادم النبیین کا مطلب کیا لیتے ہیں قادیانی وہ قرآن میں جو خاتم نبیین اس کا مطلب کیا لیتے ہیں وہی مطلب وہ آپ کے سرکاری دستاویز میں لے لیں گے اور خوش ہو کے سائن کریں گے ہاں جی ہم تو خاتم نبیین کون سا قادیانی جو خاتم نبیین نہیں مانتا مجھے بتائیے کوئی قادیانی ہے جس نے کہا جی میں نبی کو خاتم نبیین نہیں مانتا اس لئے کہ یہ کہہ کے تو نیرا کافر سیدھا سیدھا کافر ہو جائے پھر دوبار کیونکہ خاتم نبیین قرآن کا قرآن میں نازل ہو چکا ہے لہذا اس کا انکار تو کوئی قادیانی کرتا نہیں ہے ہاں اس کے اندر اس کے اندر فریب کرتا ہے کہ خاتم نبیین سے مراد کیا لیتا ہے اس کے معنی کو بدلتا ہے اور وہی معنی وہی معنی کا اعتقاد رکھ کہ آپ کے سرکاری دستاویز پر بھی خاتم نبیین لکھ دے گا تو اس کے اپنے عقیدے میں تو کوئی فرق نہیں پڑا اس لئے میرا خیال ہے کہ علماء اکرام کو متوجہ ہو جانا چاہیے کہ یہ لگتا ہے سیند اسمبلی نے چکر دیا ہے یا ایسے عوام کو خوش کر دیا یہ تو خاتم نبیین کا لفظ ایڈ کرنے میں کوئی کمال نہیں ہے اگر کوئی لفظ ایڈ کرنا چاہتے ہیں جس سے قادیانیت کا عقیدہ بریک ہو تو وہ پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ آپ اس کے اندر اضافہ کروائیں محمد کے ساتھ ایک تو عربی کا لفظ لکھوائیں حضرت محمد عربی اس لئے کہ محمد جو ہے ارسل محمد سے بھی مراد قادیانی مرزا قادیانی کو لیتے ہیں کہ محمد سے مراد بلکہ وہ محمد زیادہ آلہ شان کے اندر جو آگئے ہیں مرزا غلام محمد قادیانی کی شکل میں یہ ان کا عقیدہ ہے لہذا وہ محمد سے مراد جو ہے وہ محمد عربی نہیں لیتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں محمد سے مراد وہ مرزا قادیانی لیتے ہیں اور رسول اللہ سے مراد مرزا قادیانی لیتے ہیں اور بلکہ کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی محمد کی شکل میں اور عالی شان کے ساتھ آگئے ہیں اور یہ دو ان کی کتابوں میں مروانی خزائن کے در لکھا ہوا ہے ازالہ احام کے اندر اس کی پوری وحی کا تذکرہ ہے تو لہٰذا محمد کے ساتھ عربی لکھوائیں کیونکہ یہ عجمی عربی نہیں ہے تو حضرت محمد عربی عربی کا اضافہ کروائیں اور آگے آخر نبیین لکھوائیں خاتم نبیین نہیں آخر نبیین کیونکہ خاتم کے جو کئی معنی کرتے ہیں وہ ان میں سے اصل آخر نبیین کا معنی نکالیں آپ کیونکہ خاتم سے مور ہے مطلب اب نبی کی مور سے آئیں گے آگے نبی تو آپ تو پھر مارے گئے ہیں آپ کو تو چکر دے گئے ہیں وہ لہذا وہاں یہ کرے ہیں محمد عربی آخر نبیین صلی اللہ علیہ وسلم تو حکومت جسیند ہے یا جو بھی حکومت پاکستان کی وہ یہ اضافہ کروائیں اور علماء عوام بیدار ہو کے یہ اضافہ کروائیں خاتم نبیین کا اضافہ کوئی کمال نہیں ہے وہ تو قرآن میں پہلے سے اتراوا ہے اس کو تو قادیاں انکار کر نہیں نہیں سکتے لیکن اس کے اندر تبدیلیاں کرتے ہیں لہذا ان کو کہے یہ کریں حضرت محمد عربی آخر النبیین صلی اللہ علیہ وسلم یہ اضافہ کروائیں گے تو یہ خدمت ہوگی اور یہ قادیاں انکہ اقیدے کو تو کٹے گا خاتم نبیین کا لفظ قادیدے کو نہیں کٹ رہا اس لئے کہ وہ تو مانتے ہیں اس کو لیکن اس کے اندر تاویلیں کرتے ہیں ان تاویلوں کا آپ جواب کیا دیں گے اس لئے یہ میری حکومت سن سے بھی درخواست ہے کہ اگر دستاویز ابھی تکمیل کو نہیں پہنچی ابھی بالپاس ہوا آگے لکھت پرد ہوگی تو یہ تبدیلی کریں حضرت محمد عربی آخر النبیین صلی اللہ علیہ وسلم یہ اضافہ کروائیں اب پتہ چلے گا کہ یہ قادیاں نہیں ہے یا غیر قادیانی ہیں وہ اس کے اوپر سائن کرتے اس کو مانتے دس دفعہ جو اس کو مرود اٹھیں گے کہنے یار یہ کیا ہو گیا محمد سے مراد تو ہم مرزا قادیانی لیتے تو عربی لکھنا پڑ رہا ہے یہ ہے تو میری ناقص رائی ہے پاکستان میں بڑے بڑے اہل علم موجود ہیں میری اسازہ کابر موجود ہیں ان سے بھی درخواست ہے کہ اس پر زیرا الرٹ ہو جائیں اور یہ اضافہ کروائیں انشاءاللہ اگر یہ اضافہ میرا مناسب ہے عقل و علم کی روشنی میں تو انشاءاللہ یہ خدمت ہوگی انشاءاللہ اہل اسلام کی اور قادیان کے عقیدہ اس سے مرے گا آپ کے خادم نبیین کے اضافے سے کچھ فائدہ نہیں ہونے والا